محمد عمر صاحب نے ایک سوال لکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کیا مہر قرض ہے جو شوہر کے ذمہ ہے نیز اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس نے ترکہ بھی نہیں چھوڑا تو کیا یہ ادا کرنا بیٹے پر واجب ہے اسی طرح باپ کا قرض ادا کرنا اور باپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں اس کا فدیہ ادا کرنا بیٹے پر لازم ہے یا نہیں نیز میت کے پاس بیوی کو لا کر یہ کہلوانا کہ میں نے اپنے مہر کو معاف کیا شرعان جے کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوحاب اللہمہ ہدایت الحق و السواب اگر میت نے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا تو برسا کے ذمہ مہر کا قرض اور نمازوں کا فدیہ ادا کرنا لازم نہیں ہے اگر وہ رسا اپنی رضا مندی سے ادا کر دیں تو یہ تبرع سمجھا جائے گا اور امید ہے انشاءاللہ میت پر کوئی معاخضہ نہیں ہوگا اسی طرح میت کے پاس اس کی بیوی کو زبردستی لا کر مہر معاف کرنے پر اسرار کرنا یہ بھی شرعان درست نہیں ہے اگر بیوی مجبور ہو کر شرم و حیاء کی وجہ سے مہر معاف کرے گی تو یہ معافی موت پر نہیں سمجھی جائے گی اگر بیوی خوشی اور رضا مندی سے مہر معاف کر دے تو مہر ساکت ہو جائے گا اللہ اعلم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم